رامی کی شٹارٹنگ میں مولی اپنے فادر سے اپنی مم کو بچانے کے لئے کہتا ہے پس سامراج جی کی پرجہ سامراج سے اس کی مم کو مارنے کے لئے کہتی ہے تب کنگ خود اپنا سیکرفائس کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ہاؤسپٹیل کا سین دکھاتے ہیں جہاں کنگ کہتی ہے کہ میں نے ایک برا سپنا دیکھا تھا اور میں ہاؤسپٹیل میں کیا کر رہی ہوں تب ہی وہاں بگر میں شوان اس کے پاس لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کے ساتھ میں اس رات پول میں تھی رائز بیگو میں دکھاتے ہیں کہ کنگ کی سٹیپ مادر اور سٹیپ سسٹر اسے ڈرگ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج ہی لڑکی مسٹر وینگ کی ہو جائے گی مسٹر وینگ بھی اس روم میں آ جاتے ہیں اور وہ کنگ کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتے ہیں تب ہی کنگ انہیں مار کر اس روم سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ پول کے پاس آ جاتی ہے جہاں شوان پہلے سے ہی ہوتا ہے وہ شوان سے کہتی ہے کہ پلیز میری ہیلپ کرو اور وہ پول کے اندر چھپ جاتی ہے مسٹر وینگ اسے ڈھونٹے ہوئے پول کے پاس آ جاتے ہیں پھر وہ شوان کو دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں شوان کنگ سے کہتا ہے کہ تم باہر آ سکتی ہو اب یہ کوئی نہیں ہے جیسے ہی کنگ باہر نکلتی ہے تب شوان اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میرے پرائیویٹ پول میں تم کیوں گھوسائی کنگ اسے کہتی ہے کہ پلیز میری ہیلپ کرو اور وہ اسے کس کرنے لگتی ہے تب ہی ان دونوں کے پینڈٹ آپس میں ٹکڑا جاتے ہیں جس سے وہ دونوں وہی بھیانش ہو جاتے ہیں پرزنٹ میں کنگ کو ہر سپیٹنگ میں حل چلوتے ہو سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مسٹر وینگ کے لوگ تو یہاں نہیں آگئے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جیسے ہی وہ گلکی سے باہر نکلتی ہے تب ہی وہ مولی کو دیکھ کر چوک جاتی ہے مولی اسے رانی مانگے کر حق کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں تمہیں پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا کنگ اسے کہتی ہے کہ بس کرو مجھے ابھی کوئی ارجن کام ہے تم کھیننے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈو مولی کہتا ہے کیا تمہیں تمہارا بیٹا بھی یاد نہیں ہے کنگ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم چھوٹے ایکٹر ہو اور گروہ سے بھٹک گئے ہو مولی کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہجاروں سالوں سے ٹرور کر کے یہاں آیا ہوں کنگ کہتی ہے کہ میرا پینڈر کہاں گیا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے مولی کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری جیسی موم کیسے ہو سکتی ہے اور پتہ نہیں کہ میرے فادر ابھی کہاں ہوں گے دوسطرہ ہسپیٹل میں شوان کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ سیکیٹری سے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہوا تھا سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ سات دنوں سے کومہ میں تھے اس کے بعد کنگ اپنا پینڈرے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہی وہ لاسٹ چیز تھی جو میری موم میری چھوڑ کر گئی تھی تب ہی اس کے ڈیڈ اسے تھک پڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری واپس آنے کی حمد کیسے ہوئی کنگ کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو میرمن کہتی ہے کہ تم نے میسٹر بینگ کو لات ماری تھی جس کی وجہ سے وہ پیرلائز ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری لی فیملی کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے لگ بگ دو میلین کا آرڈر کھو دیا ہے کنگ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں پھر آپ میری شادی مشٹر بینگ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں کہ اپنے میری موم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ اپنے اس موم کا میرے سامنے ذکر بھی مت کرو کنگ کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری موم کے بارے میں اس طرح سے بولنے کی تم جو کھاتے ہو اور جو پہنتے ہو اور جہاں رہتے ہو وہ سب میری موم نہیں چھوڑا ہے اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ مجھ سے بحث مت کرو اور ہماری فیملی سے نکل جاؤ تب اس کی سٹیپ مدر بیچ پہ آ جاتی ہے اور اپنے حضبن کو شاند کروانے کی کوشش کرتی ہے کنگ اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں میری موم ڈیٹ کی ریلیشنشپ میں انٹیفیر نہیں کیا ہوتا تو میری موم کی ڈپریشن میں ڈیٹ نہیں ہوتی اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ چھپ رہو آج میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا تب یہ مولی آ کر انہیں دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری رانی ماں کو بلی مت کرو اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے مین مین کہتی ہے کہ یہ تو بالکل کنگ کی جیسا ہی دیکھتا ہے لگتا ہے کہ جب وہ کورے جاتی تھی تب یہ اس نے اس بچے کو جن دیا ہوگا اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم ایسی نکلو گی تو میں تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیتا جلدی سے مجھے ایکسپلین کرو کہ یہ سب کیا ہے کنگ مولی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں ایکٹن کرنے کی لکھ لگ گئی ہے مولی کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی ناٹک میں کوئی ایکٹن نہیں کی ہے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے کنگ کہتی ہے کہ تمہارے مام ڈیٹ کا نمبر کیا ہے میں ان سے کہوں گی کہ تمہیں گھر لے جائے مولی کہتا ہے کہ تمہیں ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے دیکھو میرے پاس ایک ٹوکن ہے کیا تمہیں کچھ یاد آیا کنگ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں اگر تم نے دوبارہ میری بات نہیں سنی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی مولی سوچتا ہے کہ نکتا ہے رانیما کو کچھ بھی یاد نہیں ہے پر میں یہاں ایک مشن کے لئے آیا ہوں اور وہ کنگ سے کہتا ہے کہ اب سے میں تمہاری ہر بات سنوں گا پلیس پولیس کو کال مت کرو دوسرا ہسپیٹر میں شوان سیکیٹر سے کہتا ہے کیا تمہیں مومن ملی سیکیٹری کہتا ہے کہ جب میں اس روم میں آیا تو وہ یہاں سے بھاگ چکی تھی شوان کہتا ہے کہ میں تی دیر تک سوتا رہا اس کا جرور اس مومن سے کوئی کنیکشن ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پینڈر کہاں گیا اور اپنے پینڈر کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکل جاتا ہے تب ہی وہ مولی بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے فادر ہیں جب وہ شوان کے پاس جاتا ہے تب تک شوان لفٹ سے چلا جاتا ہے مولی کنگ سے کہتا ہے کہ آپ اس بکسے کو کھولو اس کے اندر میرے فادر ہیں نرسی اس ان کا چوک جاتی ہے کنگ ان سے کہتی ہے کہ اس بچے کا دماغ تھوڑا کام نہیں کر رہا ہے اور وہ مولی سے کہتی ہے کہ میں کچھ کام کرنے کے لئے باہر جا رہی ہوں تو میرے یہی پر انتظار کرنا اس کے بعد وہ نرس کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ نے یہاں گول پینڈر دیکھا ہے نرس اسے منع کر دیتی ہے کنگ سوچتی ہے کہیں میرے پینڈر پول میں تو نہیں گر گیا پھر وہ ہوتل میں آ جاتی ہے اور ریچپسنس سے کہتی ہے کہ آپ نے پول میں ایک پینڈر دیکھا ہے ریچپسنس کہتی ہے کہ ابھی ایک جینٹلوین بھی اسی پینڈر کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم نے پورے پول کو کھالی کر لیا ہے پھر بھی ہمیں وہاں کوئی پینڈر نہیں ملا کنگ کہتی ہے کہ وہ اچھا کہاں گیا پھر وہ اسے باہر ڈرنے آ جاتی ہے اور مولی سے کہتی ہے کہ تم بینہ بتائے کہاں چلے جاتے ہو مولی کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی اپنے فارغ کو دیکھا ہے اس کے بعد سیکرٹری شوان کو ہوتل کی فوٹیج دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کلنر پینڈر کی تلاش میں یہاں آئی تھی اس کے بعد سڑک پر بھی لگ رہی ہوتی ہے جہاں شوان کی گرینڈر کا پیر انجڈر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گرینڈر کو لے کر ہوتیل میں آ جاتے ہیں گرینڈر کینگ سے کہتی ہے کہ اگر آج تم نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا کیا یہ چھوٹا بچہ تمہارا بیٹا ہے یہ بلکل میرے گرینڈسن جیسا دیکھتا ہے جب وہ بچہ تھا تو بلکل ایسا ہی دیکھتا تھا تب ہی وہاں ہوتیل میں شوان بھی آ جاتا ہے مولی اسے فارغ کے بلانے لگتا ہے گرینڈر کینگ کہتی ہے کہ تم نے بجھے بتائے کیوں نہیں کہ میرا پہلے سے ہی اتنا بڑا گرینڈسن ہے شوان کہتا ہے کہ میں اسے نئی جانتا ہوں گرمہ کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو یہ بچہ بلکل ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا تم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اور یہ ضرور تمہاری بائیف ہوگی کینگ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ بچہ میرا نئی ہے اور وہ شوان سے کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکتے دوبارہ اسے مت کھونا اور وہاں سے ہی چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ کمپنی کے ایوینٹ میں آ جاتی ہے جہاں مینجر شاہ اس پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک ہفتے سے کام پر کیوں نہیں آ رہی ہو کینگ کہتی ہے کہ میری اچانا تیبت خراب ہو گئی تھی اس لئے مجھے چھٹی مانگنے کا موقع نہیں ملا مینمن کہتی ہے کہ آج کمپنی کا اتنا بڑا ایوینٹ ہے اور تو میں سے کچھلی جیسے کپڑے پہن کر آئی ہو مینجر شاہ بھی اس پر کپڑوں کے لئے غصہ کرنے لگتا ہے تب ہی وہ شوان کا سیکیٹری آ جاتا ہے مینجر شاہ اس سے کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ کہاں پر ہے میں انہیں لینے جاؤں گا سیکیٹری کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ کو لینے کے لئے پہلے سے ہی لوگ ہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور کنگ کو مسلی کہنے لگتا ہے مینجر شاہ کہتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم تو یہاں ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ میری آنکھیں ابھی تک اندھی نہیں ہوئی ہیں اور کنگ کو لے کر ماں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کنگ پارٹی میں آ جاتی ہے جہاں ایک آدمی کنگ سے کہتا ہے کہ تم ایک ہفتے کے لئے آفیس سے کیوں گائب ہو گئی تھی مجھے تمہاری بہت یاد آئی کنگوں سے دھکا دے کر دور ہٹا دیتی ہے لین کہتا ہے کہ یہ ماں سوچنا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے تم سیکیٹری تیجوں سے جوڑی ہوئی ہو اس لئے تم ایک ہفتے سے کمپنی میں نہیں آئی ہو تبھی مینمن کہتا ہے کہ اس بات کی میں گوائی دے سکتی ہوں کیونکہ ان کی عمر ابھی 20 سال کی ہے اور اس کا 5 سال کا ایک نظائد بیٹا ہے تبھی ایک لیڈی کہتا ہے کہ ایسی لڑکی ہماری کمپنی میں کام کرنے کے لائک نہیں ہے مینمن اس سے کہتا ہے کہ تم لوگ اسے پکڑو میں اسے وائن پلاتی ہوں تبھی وہ مولی آ جاتا ہے اور مینمن کو دھکا دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری رانی ماں کو دوبارہ پریشان کیوں کر رہی ہو مینمن سب سے کہتی ہے کہ ابھی ابھی میں اس بچے کے بارے میں بات کر رہی تھی اور یہاں آ بھی گیا تبھی ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس بچے کے فادر کون ہے کیا اسے بچے کے فادر کا نام بھی پتہ نہیں ہے تبھی اور شوان آ جاتا ہے مینمن کہتی ہے تو یہ جرور اس بچے کا فادر ہوگا شوان کہتا ہے کہ تم یہ گروپ بنا کر اپنے ہی کلین کو بلی کیسے کر سکتی ہو لینو اس سے کہتا ہے کہ اپنے آگے کھول کر دیکھو یہ مستر شوان کی ہونے والی وائف ہے شوان کہتا ہے کہ مستر شوان کو ایسی بیسوا دورت پسند کے سے آ سکتی ہے تبھی وہاں مینجر شاہو بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی یہاں پریشنر آنے والے ہیں تم لوگ وہاں بہنس کیوں کر رہے ہو مینمن مینجر سے کہتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہیں جس کی کنگ میسٹرس ہے اور یہ تینوں تین لوگ کا پریبار ہے جنہوں نے پوری پارٹی کو برباد کر دیا ہے مینجر شاہو کہتا ہے کہ تم تینوں لوگ نیلن کر کے فلور کو صاف کرو شوان کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سب کیا کرتے ہو تبھی مینجر شاہو سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو جلدی ان سے فلور صاف کرو تبھی وہ سیکیٹری آ جاتا ہے اور شوان کو پریسیڈنٹ کہنے لگتا ہے یہ سن کر مینجر شاہو جوین پر گر جاتا ہے سیکیٹری اسے لات مار کا گرہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے پریسیڈنٹ کی انسٹ کرنے کی حمد کیسے کی تبھی مینجر شاہو کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے انکل سے تمہاری بھائی میں بہت کچھ سنا ہے پر کبھی بھی تم سے ملنے کا موقع نہیں مل پایا ہے شوان کہتا ہے کہ تم بھی مینجر شاہو کے ساتھ مل کر یہاں کا فلور صاف کرو تبھی وہ شوان کا بھائی ان لوگ کی فوٹو کچھ لیتا ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میرے بھائی نے آپ کو ایک بھوٹا دیا ہے اس کے بعد شوان مولی سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ٹوکن کہاں سے آیا ہے مولی کہتا ہے کہ آپ نے ہی اسے اسپیشلی کسٹمائز کروایا تھا ہم تینوں نے اپنے پینڈٹس ہاتھ میں رکھی تھے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے تین لوگ کا پریور پورا ہو گیا ہے چاہے ہم کہیں بھی جائے تو اس پینڈٹس سے ہم ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں کینگ شوان سے کہتی ہے کہ تم نے اس پینڈٹس کو کسٹمائز کروایا تھا کیا تمہیں کچھ یاد آیا ہے شوان اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کونسر ڈرک دیا تھا جس کی وجہ سے میں ساتھ دنوں تک کومہ میں تھا اور اب تم اس بچی کو لی کر میرے پاس آگئی ہو یہ سب کیا تم پیسو کے لیے کر رہی ہو یا میری آئیڈنٹیٹی کے لیے اور تم نے میرا وریاست والا پینڈٹ کان چھپا دیا ہے کینگ اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو تو اکٹا کو جا کر دکھاؤ میں اس بچی کو نہیں جانتی ہوں اور اُلٹا میں تم سے پوچھنے والی تھی کہ تم نے میرا پینڈٹ کہاں گھما دیا ہے مولی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں کے پینڈٹ کان ہیں آپ دونوں کے پینڈٹ پچنکال میں کھو گئے ہیں اور آپ دونوں ہی میرے فادہ اور مذر ہیں شوان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم دونوں جھوٹے لوگوں پر وشاست کروں گا کینگ اس سے کہتی ہے کہ تم جھوٹا کسی کہہ رہے ہو تم ہم پر اس طرح سے بھی ہم نہیں لگا سکتے شوان کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ کینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے جا رہے ہیں اس کے بعد شوان اپنے سیکیٹر سے کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ وہ بچہ میرے جیسا دیکھتا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ سرپیس ہی نہیں آپ دونوں کا بیہیوئر بھی بلکل ایک جیسا ہے شوان کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ اس بچے کا ڈین اے ٹیسٹ کرواؤ دوسطرہ مولی کینگ کے گھر میں اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے جاؤں ٹی وی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک بکسے کے اندر کیوں بند ہیں کینگ اس سے کہتی ہے کہ ایک ٹن کرنا بند کرو اور جلدی سے آ کر کھانا کھاؤ مولی اس سے کہتا ہے کہ آپ نے تو کتنا چاہ کھانا بنایا ہے یہ کہتی ہے کہ تم مجھے رانی ماں کیوں کہتے ہو آج کل سب لوگ اپنی مردر کو موم کہتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایک سیلپی لے لیتی ہے مولی کہتا ہے کہ یہ تو کتنی جادوی چیز ہے کہ آپ مجھے ایسا کھانا سکھائیں گی اس کے بعد شوان کے ریڈ مہنمین سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری جان نہیں بچائی ہوتی تو آج میری ہٹیہ ٹوٹ چکی ہوتی میں بس چاہتا ہوں کہ جلدی سے شوان اور تمہاری شادی ہو جائے مہنمین کہتی ہے پر شوان نے مجھے ابھی تک ایک سیپ نہیں کیا ہے وہ میری بہن کو پسند کرتا ہے جس کا اولیڈ ہی ایک بچہ ہے شوان کے ریڈ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایسی اومن کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا میں صرف تمہیں ہی اپنی بہو مانتا ہوں تب میں وہ شوان کنگ اور مولی کو لے کر آ جاتا ہے اس کے ریڈ کہتے ہیں کہ تم اس اومن کو لے کر اس گھر میں گھر سے آ سکتے ہو شوان کہتا ہے کہ گھر ماں بچے سے ملنا چاہتی ہے اس کے ریڈ کہتے ہیں کہ گھر ماں کو بچے پسند ہے پر اس اومن کو یہاں آنے کی کیا جرورت تھی تمہیں جس سے شادی کرنی ہے وہ مینمن ہے شوان کہتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جس میریج پارٹنا کو آپ نے میلے دھونڈا ہے وہ کمپنی میں لوگوں کو بولی کرتی ہے اس کے ریڈ کہتے ہیں کہ مینمن نے اسے نہیں کر سکتی ہے تمہیں اس گھٹیا لڑکی نے میڈیسن پلا کر بگار دیا ہے مولین سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بیڈ مین ہو جو اس بیڈ مومن کے ساتھ مل کر میں ہی موم کو بولی کر رہے ہو اس کے ریڈ سوان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس مومن نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے اب تمہیں جلد ہی مینمن سے شادی کرنی ہوگی تب ہی وہ گرین ماں آجاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ڈساغری کرتی ہوں شوان کے لئے کہتے ہیں کہ موم یہ مومن صحیح نہیں ہے پر مین میں اس سے الگ ہے اس نے میری جان بچائی ہے کینگ ان کے بعد تو کو سنکر تھک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں واش روم جا رہی ہوں مینمن اسے واش روم آ کر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری فیانس کو چرانا کیوں چاہتی ہو کینگ اس سے کہتی ہے کہ اگر میں نئی بھی ہوتی تب بھی شوان تمہاری جیسے لوگ کو پسند نہیں کرتا تمہاری پہچان مت بھولو تمہیں ایک نظائد بیٹی ہو شوان کو جب تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ تمہاری تر دیکھے گا بھی نہیں مینمن کو گصہ آ جاتا ہے اور اس کے پیس پر اس پیگ کر دیتی ہے دوسرے سیکرٹری شوان کو ڈی اینٹریس ریپورٹ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ سچ میں آپ کا اور کنگ کا بیٹا ہے سوان سوچتا ہے تو مطلب مولی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا تب ہی وہ مینمن ان کے باتوں کو سن لیتی ہے پھر مینمن مولی کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو مہنے مجھ سے گلتی ہو گئی تھی کیا تم مجھے اپنی مام بنا سکتے ہو مولی کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں مینمن اس سے کہتی ہے کہ میری بات تو سنو میں ہر دن تمہیں پارک میں کھیل لے لے جاؤں گی اور ہر دن تمہیں ڈیلیشنٹ کھانا کھلاؤں گی مولی کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا مینمن کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر پانے میں فیک دیتی ہے دوستہ سوان مولی اور گنگ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کبھی ایک روم میں کیگو سے بیاش پڑی ہوئی ملتی ہے وہ گنگ کو ہوش پر لے آتا ہے کیگو سے کہتی ہے کہ مجھ سے دور رہو تمہاری شادی ہونے والی ہے شوان اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے رشتہ توڑنے کے لئے اتنی جلدی میں کیوں ہو کیا تمہارا بیٹا بھی نہیں چاہیے اور اسے ڈیلی ریپورٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے پر ہم لوگ ایک ساتھ بندے ہوئے ہیں مولی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ ہے کیگو کہتی ہے کہ مولی کہاں پر ہے شوان کہتا ہے کہ میں بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا پھر وہ لوگ اسے مل کر ڈھونڈنے لگتے ہیں کین کہتی ہے کہ اندیرہ ہونے والا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے تب ہی انہیں وہاں مولی کا جوتا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جب وہ پانی میں دیکھتے ہیں تو انہیں مولی کی کپڑے دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ مولی کو یاد کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ مولی ان کے سامنے آ جاتا ہے اسے سوتے وقت سناتی تھی کینگ مولی سے کہتی ہے کہ تم نے ابھیجے لوری گئی ہے کیا وہ میں نے ہی تمہیں سکھائی تھی مولی کہتا ہے تو آخر کاتو میں سب کچھ یاد آ گیا ہے مجھے تو لگا کہ تم مجھے بھول گئی ہو کینگ اسے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو ساری گلتی میری ہے مولی کہتا ہے کہ آپ بھول گئی ہیں کہ مجھے تینہ بہت اچھے سے آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرا سمیں ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں نے شریع کمزر پڑھ رہا ہے تب ہی وہ شوان بھی آ جاتا ہے اور مولی سے کہتا ہے کہ تم پانی میں کیسے گر گئے تھے مولی کہتا ہے کہ جب میں اس بیڈ وومن کا بیڈا بننے کے لیے ریڈی نہیں ہوا تو اس نے مجھے پانی میں گرا دیا شوان مین مین کے پاس ہا جاتا ہے مین مین اسے کہتی ہے کہ انکل نے مجھے یہاں تمہیں ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے شوان اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے سوچنا کہ تم نے میری ڈیٹ کو بچائے ہے تو تم جو چاہے کر سکتی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مولی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے وانہ میں تمہیں یہی دفنا دیتا اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا سامان پہ کرو اور یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد جب این مین اپنے گھر پر آتی ہے تو اس کے ڈیٹ کو قرض لینے بانوں نے باند رکھا ہوتا ہے گنڈا اس کے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تین دن دیتا ہوں اگر تم نے میری پیسے نہیں لوٹا ہے تو میں تمہاری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا اس کے بعد کنگ کے پاس اس کے ڈیٹ کا کول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے میری گھر پر آ جاؤ وانہ میں تمہاری مام کی ایسز کو پھرک دوں گا کنگ اپنے ریٹ کے گھر پر آ جاتی ہے اور ان سے اپنی مام کی ایسز مانگتی ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہیں مسٹر بینگ سے شادی کرنی ہوگی وہ تمہاری مام کو ایک لگزری سیمیٹری دینا چاہتے ہیں کینگ کہتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی تم خود اس سے شادی کر لو مسٹر بینگ اس کے ریٹ سے کہتے ہیں کہ جب یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو تم میری بیسے واپس لوٹا دو اس کے ریٹ مین مین کو اشارہ کرتے ہیں تا مین مین کنگ کو پیچھے سے ڈنڈا مار دیتی ہے دوستہ مولی اپنے ریٹ سے کہتا ہے کہ مام ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی ہے شوان کہتا ہے کہ تم میرا گھر پر ویٹ کرو میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں اس کے بعد شوان کنگ کے لیٹ کے گھر پر آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کنگ کہاں پر ہے اس کے لیٹ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی مام کا سامان لے کر یہاں سے جا چکی ہے تب شوان ان کے گھر کے سارے روم کو چیک کرنے لگتا ہے اور اسے کنگ کہیں نہیں دکھائی دیتی اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ لوگ کنگ کے پاس آ جاتے ہیں مرمین اسے کہتی ہے کہ اگر شوان کو پتہ چل جاتا کہ تم میسٹر وینگ سے شادی کرنے والی ہو تو وہ تم سے ناراض ہو جاتا آہ میں چین فیملی میں شادی کر سکتی ہوں اور مولی کی مام بھی بن سکتی ہوں کینگ کہتی ہے کہ تم دو روما بیٹی کو اسٹیپ میں دے بننے کا بہت ہی شوک ہے پر میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تب بھی تمہیں چین فیملی سے نکال دیا جائے گا مرمین اسے کہتی ہے کہ تم چھپ رہو اب تمہارے پاس صرف دو ہی اپشن ہے پہلا یہ کہ تمہیں میسٹر وینگ سے شادی کرنے ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم نئی مانوگی تو میں ابھی میسٹر وینگ کو یہاں بلاؤں گی تمہارا ساتھ نائٹ سپینٹ کرنے کے لیے کینگ سوچتی ہے کہ اگر میں میسٹر وینگ سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤں گی تو تب تک شوان مجھے بچانے آ سکتا ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں میسٹر وینگ سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں وینگ مان کہتی ہے کہ یہ میں سوچنا کہ شوان تمہیں بچانے آ سکتا ہے ہم نے تمہارا فون ندی میں فیک دیا ہے اب کوئی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتا دوسرا مولی اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میری موم سائی رات واپس نہیں آئی ہے جرور ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے شوان ہم نے سیکرٹری کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں کنگ کی لوکیشن نہیں ملی تو اپنا سامان پیک کرو اور جب سے نکل جاؤ اس کے بعد کینگ میسٹر وینگ سے شادی کرنے کے لیے سٹیج پر آ جاتی ہے میسٹر وینگ ہاؤس سے کہتے ہیں کہ ٹائم ویس کرنا بند کرو اور جلدی سے ہم دونوں کی شادی کروا دو کینگ شوان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے پر شوان اسے کہیں نہیں دکھائی دیتا وہ کہتی ہے کہ شاید یہی میرا بھاگ یہ ہے مجھے میسٹر وینگ سے شادی کرنے ہوگی تب ہی وہ شوان ملی کو لے کر آ جاتا ہے کینگ شوان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے حق کر لیتی ہے میسٹر وینگ کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے تماشا کرنے کی پھر اپنے گار سے کہتے ہیں کہ اسے آن سے نکال دو کینگ کینگ ان سے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو یہ میسٹر چین ہے میسٹر وینگ کہتے ہیں کہ جھوڑ بولنا بند کرو یہ سب تمہارا ایک ناٹک ہے تب ہی شوان سیکیٹری کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میسٹر وینگ کے ساتھ ہمارا کوپریشن کینسل کر دو پھر پھر بھی میسٹر وینگ کو یقین نہیں ہوتا اور وہ کنگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے رکھتے ہیں تب ہی شوان انہیں دکھ کرے کا گرا دیتا ہے اسی وقت میسٹر وینگ کے پاس کال آتا ہے کہ میسٹر چینگ نے اپنا انویسمنٹ واپس لے لیا ہے میسٹر وینگ شوان سے کہتے ہیں تو تم سچ میں میسٹر چین ہو میں نے یہ سب نئی کیا ہے یہ تو اس کے ڈیڈ نے کیا تھا اس نے پیسو کے لیے اپنی بیٹی کو مجھے دے دیا شوان کہتا ہے کہ آسے جو بھی لی فیملی کے ساتھ کوپریشن کرے گا وہ میری چین فیملی کے اگرنس ہو جائے گا کنگ کے ریڈ کہتے ہیں کہ یہ سب مت کریے میری بات سنیے کنگ اپنے ریڈ سے کہتی ہے کہ آج میں تیس سالوں کے سامنے تم سے اپنا رشتہ توڑتی ہوں آج سے میری کوئی ڈیڈ نہیں ہے شوان سب سے کہتا ہے کہ آج سے کنگ میری اوفیشنلی وائف ہے اور وہ میری بیٹی کی موم بھی ہے اس کے بعد شوان کے ڈیڈ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی سے شادی آناؤنس کرنے کی میں مر بھی جاؤں گا تب بھی تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا شوان کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کی موم ہے مجھے اس کے جورت ہے اور میری بیٹی کو بھی اب آپ کو ہمیں شادی کے شب کاملیں دینی ہوں گی اور ایسا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہاں شوان کا بھائی آ جاتا ہے اور اپنے نیٹ سے کہتا ہے کہ میری بھائی کا بیہیویر وچن سے ہی ایسا ہے پر آپ بھوستہ مت ہوئیے اس کے لئے کہتے ہیں کہ اب جب اس نے پبلک لی آناؤنس کر دیا ہے تو اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا کیا کہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بھائی آپ کے اچھے راتوں کو سمجھ جائے گا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی کی موم نے چین فیملی کے لئے بہت محنت کی تھی اس لئے آپ نے اسے ہی چین فیملی کا بارس بنایا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ ہی تمہیں برا تو رہی لگ رہا ہے کی کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں اس کے لئے کہتے ہیں کہ جان کا خوشی ہوئی اور وہاں سے چڑے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد کی کہتا ہے کہ یہ کتنا اچھا بانا ہے کہ میری موم آپ کی نوکرانی تھی جو میں چین فیملی کا بارس نہیں بن سکتا اس کے بعد شوان کے پاس کوئل آتا ہے کہ آپ کے فارا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انہیں جل سے جل سرزیری کی ضرورت ہے شوان ہوسپیٹل میں آ جاتا ہے جہاں نرس اسے کہتی ہے کہ ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے کین کہتی ہے کہ میرا بلڈ پانڈا بلڈ ہے میں انہیں بلڈ دے سکتی ہوں اس کے بعد آپٹر شوٹنگ کو دیکھا کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر رہی ہو میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا مجھے سچ میں تمہاری بہت یاد آئی شوان اسے کہتا ہے کہ چندہ مت کیجئے میں اس کو بائی فرین ہوں وہ اپنی رائیو اچھے سے جی رہی ہے اس کے بعد کنگ اپنے ریڈ سے ملنے آ جاتا ہے اس کے ریڈ کین سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تم نے مجھے بلڈ دیا ہے کین کہتی ہے کہ آپ کا اور میرا بلڈ سیم ہے میں باہر کھڑے ہو کر کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی شوان کے ریڈ شوان سے کہتے ہیں کیونکہ تم دوروں ایک دوسرے بہت پیار کرتے ہو تا میں تمہیں نہیں رکھوں گا اس سے ان کا شوان اور کنگ خوش ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ میں نے بھی شوان کے ریڈ سے ملنے آ جاتی ہے شوان کے ریڈ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو اس ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے بہت کوئی سمجھ آ گیا ہے مجھے اب تم یوں لوگوں کی بیچ میں نہیں آنا چاہیے میں اب اپنے بیٹے کو تم سے شادی کہنے کے لیے فورس نہیں کروں گا مین مین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ کنگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس پر غصہ کرتی ہے کنگ اس سے کہتی ہے کہ بھولو مت تمہیں تس سالوں سے انکل جن کے سیوے ہونے کا ناٹک کر رہی ہو مین مین کہتی ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا رجو میں دکھاتے ہیں کہ مین مین کنگ سے کہتی ہے کہ موم نے تمہیں کھانا بنانے کے لیے گھر پر بلائیا ہے اور تم یہاں اچھا انسان ہونے کا دکھاوہ کر رہی ہو کینگ کہتی ہے کہ انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں جل سے جل ہاؤسپٹس لے جانے کی ضرورت ہے تم یہاں رہ کر انکل کے لیے ایمبرلز بلاؤ مین 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 اسے جھوٹ کہہ رہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایمبرلز کو بلاتا بھی شوان کے لیٹ کو ہوش آ جاتا ہے اور مین مین سے کہتے ہیں تو تم نے مجھے بچایا ہے مین مین کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تب ہم شوان کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں مین مین ان سے کہتی ہے کہ اس کی بکواز مت سنیے میں ہی وہ انسان تھی جس نے آپ کو بچایا تھا شوان کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جھوٹ بلنا بند کرو تمہاری حمد کیسی ہوئی اتنے سالوں تک مجھے دھوکہ دینے کی اور وہ مین مین کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس کے بعد کنگ کے ڈیڈ اس کے گھر پر آ کر تماشا کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہا پولیس کو کال کروں گی اس کے لئے کہتے ہیں کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی میں تمہارے ڈیڈ ہوں کنگ کہتی ہے کہ میں نے پہلے سے ہی آپ سے رسطہ توڑ دیا ہے تب مین مین کی مام اس سے کہتی ہے کہ اب تم ایک امیر فیملی کے بہو بن گئی ہو کیا تم ہماری فیملی کی تھو کنگ کہتی ہے کہ آپ کو اثر کیوں لگتا ہے کہ شوان آپ کی ہیلپ کرے گا اس کے لئے کہتے ہیں کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہو میں نے ہی تو ایوالپوس کا اتنے بڑا کیا ہے اگر تم اس سے کہو گی تو وہ ہماری ہیلپ جرور کرے گا کنگ کہتی ہے کہ اگر سچ میں تمہیں پیسہ چاہیے تو تم تینوں نیڈلن ہو کر میرے سامنے بیک کرو تب ہی وہ تینوں نیڈلن ہو کر اس سے بیک کرنے لگتے ہیں مین مین کہتی ہے کہ ساری گلتی میری تھی پلیس جرور کی ہیلپ کرو کیونکہ ہیلپ سے جانے لگتی ہے تب اس کے لئے کہتے ہیں کہ پیسوں کا کیا ہوگا کیونکہ ہیلپ کہتی ہے کہ میں تم سے بیک کرنے کی دکھا تھا پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اس کے لئے کہتے ہیں کہ بکواس مت کرو اگر میں تمہیں اتنا بڑا نہیں کیا ہوتا تو تم کبھی بھی شوان کو سیڈیوس نہیں کر پاتی تب ہی وہ مولی آقا کیونکہ کیونکہ ڈیٹ کو پیسے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی دکھائی مت دینا اسے مولی وہاں بہن شوکر گر جاتا ہے وہ لوگوں سے لے کر ہسپٹیل میں جانے لگتے ہیں مولی ان سے کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے مورن ٹائم میں جی رہا ہوں وہ یہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جانے کا سمیں ہو گیا ہے یہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا بکواس کر رہے ہو تم اپنے موم ڈیٹ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو مولی اپنے نرس سے کہتا ہے کہ مجھ سے پرامس کیجئے کہ میرے جانے کے بعد آپ میری موم کو خیال رکھیں گے شوان کہتا ہے کہ بکواس کرنا بند کرو جلدی ہسپٹیل آنے والا ہے تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگے پھر وہ لوگ اسے ہسپٹیل میں لی آتے ہیں نرس کہتی ہے کہ آپ کیسے موم ڈیٹ ہیں آپ نے اپنے بچے کارے کو چکپ کیوں نہیں کروایا آپ اسے بلٹ کینسر ہیں ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ بچے کو الویدہ کہہ دیجئے اس کے جانے کا سامن ہو گیا ہے کنگ مولی سے کہتی ہے کہ تم بہت چھوٹے ہو تم اپنے موم ڈیٹ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو اس کے بعد نرس کنگ سے کہتی ہے کہ مولی نے آپ کو اچھ دینے کے لیے کہا تھا کنگ اس موبائل کو دیکھتی ہے جس میں مولی کا ویڈیو ہوتا ہے مولی کہتا ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تب شاید میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا میرے جانے کا گم مت کرنا میرے دنیا کا نئی ہوں مجھے اب کوئی بچتاوہ نئی ہے اور میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے بعد سیکرٹر شوان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے آپ کے لیٹ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں انویسٹیکیشن کرنے کی لگا تھا اس کے ریزلٹ اب آ گئے ہیں شوان ڈاکیمنٹ کو دیکھتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کی نے ہی اس کے لیٹ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تب ہی وہ کی بھی شوان کے پاس آ جاتا ہے شوان اسے ڈاکیمنٹ دکھاتا ہے کی کہتا ہے کہ تم نے ہی مجھے ایسا کرنے کے لیے فورس کیا تھا میں نے بھی اس کمپنی کے لیے بہت سٹرگل کیا ہے پھر اس بوڑے آدمی نے تمہیں یہ کمپنی کیوں دے دی شوان اسے کہتا ہے کہ اب یہ سب تم پولیس کو جا کر بتانا تب ہی کینگ اسے لڑنے لگتا ہے اسی وقت شوان کے ڈاکیمنٹ بھی وہ آ جاتے ہیں کیوں ان سے کہتا ہے کہ آپ کی تبعیدت کیسی ہے شوان کے ڈاکیمنٹ کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے تمہیں تینکیو کرنا چاہیے تم نہیں ہوتے تو میں اس حالت میں نہیں ہوتا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کوئی زبارے میں کچھ پتا رہا چلے تو صرف تب یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد مین مین کینگ کے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میں بلونگ کرتی تھی تب ہی اس کے پاس کی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں اسے کوپریٹ کرنا چاہتی ہو اگر میں جین فیملی کا باریس بن گیا تو میں تم سے شادی کر لوں گا فیسے سب کچھ تمہارا ہو جائے گا تب مین مین اس سے ہاتھ ملا لیتی ہے اس کے بعد مین مین کینگ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اپنی موم کی ڈیتھ کے بارے میں سب جاننا چاہتی ہو تو مجھ سے ملنے کر آ جانا کنگ اس سے ملنے آ جاتی ہے مین مین کہتی ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو کچھ سمی بعد کو دوارا سیل کر لیا جائے گا یہی سے تمہاری موم کی گر کر ڈیتھ ہو گئی تھی کنگ کہتی ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہی ہو مین مین کہتی ہے کہ اس دن جب میری ڈیتھ میری موم کو تمہارے گھر پر لے کر آ گئے تھے تو تمہاری موم ان سے ڈیو آش آتی تھی پھر تمہیں سوچو کہ آگر کیا ہوا ہوگا اور وہ اسے بہرش کر دیتی ہے اس کے بعد مین مین کین کو کڈنیپ کر لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ چین فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری جگہ لے لوں گی اور چین فیملی کی بہو بن جاؤں گی یہ مین مین سے چاکو لے لیتا ہے اور اسے وہ چاکو مار دیتا ہے اس کے بعد کیشو ان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وائف میرے ہاتھوں میں ہے کل میرے نیوز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے چین فیملی کو مین آپ پر کر دیا ہے وانا میں تمہاری وائف کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد کیشو ان کے کاریب آنے لگتا ہے تب ہی وہ مولی آ کر اسے مارتا ہے اور اپنی موم کو چھوڑانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں کو بچانے کے لیے آیا ہوں تب ہی کہیں ڈنڈا اٹھا کر ان پر اٹیک کرتا ہے پر شوان بیچ میں آ جاتا ہے اور ہٹ ہو جاتا ہے تب سیکریٹری کی کوئی پکڑ لیتا ہے اس کے بعد ہوت پیٹے میں شوان مولی سے کہتا ہے کہ جب تم یہاں پر نئی تھے تب تمہاری موم ہر دن روتی رہتی تھی وہ اسے بات بھی نہیں کرتی تھی کنگ ڈاکٹر شو کو تھینکیو کرتی ہے ڈاکٹر شو کہتے ہے کہ اب مستر چین بیل کو ٹھیک ہو گئے ہیں وہ نے چھٹی مل سکتی ہے اس کے بعد مولی اپنے مومنڈرین کو بتاتا ہے کہ میں نے پرچن کال کی پرگر سولف کر دی ہے اور چوتے چاچا کو محل کی جمعہ داری صحب دی ہے کین کہتی ہے کہ اب تم دوبارہ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے مولی کہتا ہے کہ اب میں مومنڈرین زمانے میں جینا چاہتا ہوں اور اپنے بھائی بہنوں کو پیدا ہوتے ہو دیکھنا چاہتا ہوں پھر ان سے کہتا ہے کہ ہم آپ دونوں کا پینڈل بھی واپس لے کر آیا ہوں شوان کین سے کہتا ہے کہ پچھلی لائف کے لیے مجھے ماف کر دو میں دوبارہ کسی کو تو میں بولی نہیں کرنے دوں گا پھر وہ دونوں ملکہ مولی کو سکول بھیجنے لگتے ہیں مولی کہتا ہے کہ میں سکول نہیں جانا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دینڈ مجھے سکھا سکتے ہیں شوان کہتا ہے پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کمپنی کے بہت سارے کام کرنے رہتے ہیں کین کہتی ہے کہ اب تم پرچرکال میں نہیں رہتے ہو تو میں سکول جانے کے جورت ہے اس کے بعد کینگ مولی کو سکول سے لینے آ جاتی ہے مولی کہتا ہے کہ آج آپ کو بڑھے ہیں پھر ڈیڈ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے کین کہتی ہے کہ وہ بزنس ٹرپ پر گئے ہے مولی کہتا ہے کہ سیڈ ہونے کی جورت نہیں ہے ڈیڈ نے جرور آپ کے لئے کوئی سپرائز لکا ہوگا کین کہتی ہے کہ مجھے اس کے سپرائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم دونوں دینر کے لئے ریسٹر میں جائیں گے اور دھر سائی شاپنگ کریں گے تبیگار ان دونوں کو پکر کر بڑھے پارٹی میں لے آتے ہیں جہاں شوان کین کو بڑھے سپرائز دیتا ہے اور اسے اشارے کے لئے پروپوس کرتا ہے کین اس کے پروپوسر کو ایکسپ کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ یہ رامہ یہیں ختم ہو جاتا ہے